بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد تدبر و قرآن کے درس جاری ہے کونی آیات کے تعریف ہم بات کر رہے ہیں پچھے درس میں وفی انفوسکم افلا تبصرون تمہارے نفس کے اندر بہت ساری آیات ہیں جو عقل کو عاجز و حیران کر دینے والی ہیں کیا تم لوگ دیکھتے نہیں ہوں ہمیں اپنے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے اللہ تعالی نے ہمیں اچھر مخلوقات بنایا ہے محض اپنے فضل و کرم سے بہت ساری آیات ہمارے جسم کے اندر ہیں کچھ پہ ہم بات کر چکے ہیں مزید آگے بڑھتے ہوئے ایک اور خوبصورت آیت پہ کے تعلق سے بات کرتے ہیں آج کے لیچسٹ میں کونی آیات میں سے جسم انسان کے اندر دماغ اس سے پہلے کہ میں دماغ کے طور سے بات کروں تدبر قوانا کے پانچ مرحلیں یاد کر لیں اور اللہ تعالی فرماتے ہیں سورة العلق ایتمر سولہ میں ناصیتین کاذبتین خاطئہ جھوٹی خطاکار پیشانی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ای ارتو کی جماعت صدقات و خیرات دیا کرو یا معشر النساء تصدقنا فانی رأیتو کن اکثر اہل النار ملے دیا کا که اہل النار میں سے جہنمی لوگوں میں سے تم يعنی ارتن کو جماعت جو ہے تم سب سے زیادہ ہو تو کسین عرز کی وبما ذلك يا رسول اللہ ای اللہ کی پیار پیار مسلم کس وجہ سے کیا سبب ہے قالتو کفرنا اللعنة پہلی وجہ کہ کسرت سے اللعنت بھیجتی رہتی ہو وتکفرنا العشیرہ اور اپنے خاون کی بنا شکری کرتی رہتی ہو ما رأیتو من ناقصات عقل و دین میں نے نہیں دیکا عقل اور دین کے ناقصات جمعی عقل و دین کا نقص ہو اذهب للب رجل الحازمی من احدا کنن ایسے دین اور عقل میں نقص ہے کہ ایک سمجھدار سوچ بوجھ رکھنے والے مرد کو آپ پریشان کر دیتی ہیں متفقن اعلی حدیث ہے آئے دیکھتے ہیں یہ دماغ ہے جو کھوپڑی سے نکال لیا گیا ہے اس کی یہ اصل صورت ہے اس کے کون سے حصے ہیں کیا اس کے اندر کون سی دنیا چھپی ہوئی ہے میں پوری کی تعلق سے بات نہیں کر سکتا اور آج اب بات دیکھیں میڈیکل سائنس کہاں پہنچ گئی ہے آسمان کے تارے چھو رہی ہے لیکن ابھی تک اس کو اپنی دماغ کے تعلق سے بہت سے چیزوں کو پتا نہیں ہے یہ دماغ کا سائز ہے تقریبا ڈیڑھ کلو مردوں کا اور ایک سو گرام کم ہے عورتوں میں عورتوں کو دماغ مردوں کو دماغ سے تھوڑا سا کم ہے جیسے کہ حدیث میں ہم نے سنا ہے ناقصات عقل میں اس کے تفصیل آگے بھی انکروں گا انشاءاللہ لیکن میڈیکل سائنس کے تعلق سے بھی جو وزن ہے دماغ کا جو سائز ہے وہ فرق مرد میں اور عورت میں دماغ کو اگر ہم مختلف سمتوں سے دیکھیں یہ ہم یہاں سے سائیڈ سے دیکھ رہے ہیں اور ایک دو تین چار یہ اوپر والے جو حصے ہیں اور پانچ والے الگ سے حصے نیچے والا ہے یہ پانچ حصے دماغ کے ہیں چار حصے اوپر والے ہیں کہ الگ ہیں اور نیچے والا جو یہ الگ سے حصہ ہے عورت کے ہر حصے کے اپنے اپنے نام ہے یہ اوپر والے جو پورا حصے سریبرم کہتے ہیں میں کوشش کر دوں ٹرم استعمال نہ کرو میڈیکل تاکہ مشکل نہ ہو لیکن چند چیزیں بیچ میں آگے تو بتا دیتا ہوں یہ چھوٹا سریبرم ہے یہ والا جو ہے یہ سریبرم ہے یہ پورا جو یہ سریبرم ہے اور اس سریبرم کے چار حصے ہیں اس کو لوب کہتے ہیں فرنٹل ہے پرائٹل ہے ٹیمپورل ہے اور اکسپیٹل ہے یہ ہے اگر اس کو ہم کٹ سیکشن سے دیکھیں اندر سے اس کو یوں اندر سے دیکھیں تو یہ ہمیں تصویر نظر آئے گی اندر سے یہ ہے اور اوپر سے دیکھیں تو یہ ہے اور نیچے سے دیکھیں تو یہ ہے پورا دیماغ کو ہم نے یوں دیکھنا ہے یہ سائیڈ ہے دوسری سائیڈ بھی اسی طریقے سے دوسری طرف بیچ میں کھول کے دیکھیں تو اس طریقے سے ہے اور پھر اوپر سے دیکھیں تو یہ حصے ہیں یہ والے یہ دیکھیں فرنٹل ہے پھر یہ پرائٹل ہے یہ مختلف حصے جو ہیں یہ سارے اور اور پھر یہ نیچے والا حصہ جو ہے بیسمنٹ جو ہے نیچے سے اگر ہم دیکھیں تو یوں نظر آتا ہے دماغ اور اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں آگ میں حصے مختلف بتاؤں گا میں اب یہ دیکھیں یہ فرنٹل لوب ہے اس میں لکھا یہاں پہ فرنٹل لوب ہے مختلف کلر دے کے ہائر منٹل فنکشنز ہیں اور پھر سپیچ بولا کا ایریا جو ہے ٹھیک ہے اور یہ یلو جو ولنٹری موومنٹس ہیں فنکشن جو ہیں پھر آئی موومنٹس یہاں پہ ہے گویا کہ دماغ کے ہر حصے میں مختلف قسم کے فنکشن ہیں یہ پوری دماغ کے جتنی بھی سہلیں سب کا ایک کام نہیں مختلف کام ہے اور ہر حصہ اپنا اپنا کام کر رہا ہے جیسے کس کو اللہ نے حکم دیا ہے سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی آئے واللہ ہی اگر ذرہ برابر بھی تبدیلی آگئے تو انسان یا تو حرکت سے محروم ہو جائے یا اس کا جو ہے سنسری لوس ہو جائے چیز اپنے اپنے مرضی سے یعنی اپنے رب کی مرضی سے اپنے ہی راستے پہ چل رہی ہے اسے مزید اگر دیکھتے ہیں قریب سے چار اسے میں نے بتایا تھے یہ فرنٹل لوگ ہے اور یہ پریٹل لوگ ہے ٹیمپرل ہے ہوکسی پریل اور پھر یہ سیری بلنم ہے پھر یہ نیچے جیس پائنل کورڈ ہے جو ریٹ گھڑی کے اندر جا رہا ہے اس کے مزید آپ دیکھیں میں تھوڑا سا قریب کر کے دیکھا ہوں آپ کو یہ سمیل کا ایریہ ہے جب ہم سونگتے ہیں تو دماغ کا یہ حصہ کام میں آتا ہے یہ والا جب ہم بات کرتے ہیں اس وقت میں بات کروں تو میرا یہ حصہ ایکٹیف ہے یہ حصہ کام کر رہا ہے اور اسی طریقے سے یہاں پہ دیکھیں اوپر ہپ ٹرنک نیک آرم فنگرز ہینڈ اور فیس الٹا گویا کہ اس کی ترتیب ہے اور اسے موٹر فنکشن یعنی ہم حرکت جو کرتے ہیں وہ ان حصوں سے وابستہ ہے اب جو چہرے کی حرکت ہے دماغ کا یہ حصہ کام کر رہا ہے جب میں ہاتھ کو حرکت دیتا ہوں تو یہ حصہ کام کرتا ہے فنگرز میں یہ حصہ کام کرتا ہے پورے بازوں میں ہاتھ میں یہ حصہ ہے نیک میں گردن میں یہ حصہ کام کرے گا ٹرنک میں ہیپ میں تو گویا کہ مختلف حصے ہیں اور ہر حصہ اپنے پرے کام میں مصروف ہے اس طرح کے سے پھر سننے کے لئے دیکھیں ہیرنگ یہاں سے ہم سنتے ہیں یہ حصہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے سننے کے لئے اور اس طرح لینگویج یہاں پہ دیکھیں ویجن دیکھنے کے لئے حصہ اسے جب زور سے چوٹ پیچھے لگتی ہے تو آنکھوں کیوں بند ہو جاتی ہیں خیوی نوٹ کیے گوئے کہ انسان دیکھتا تو آنکھوں سے ہے یہاں دیکھنے کے لئے کنیکشن یہاں پہ آئے سبحان اللہ جب آنکھ میں بات کروں گا میں تو اس کی تفصیل بے انکھوں کس طرح کے سبحان اللہ یہ فائبر زائد ہے انسان دیکھتا ہے کیسے اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے اندر والے حصے سے دیکھیں جو میں نے بتایا تھا یہ اندر کا حصہ ہے یہ کٹ سیکشن ہے اور یہ اگر یہ چار حصے جو بتایا تھے ان پہ ہم بات کریں یہ اور ان میں سے دیکھیں پلاننگ لینگویج اور ایکسپریشن سپیچ یہ حصہ ہے مومنٹ کا یہ خاص حصہ ہے سنسیشن ٹچ ٹیسٹ وغیرہ یہاں پہ ہے اور ویجن وغیرہ یہاں پہ ہے تو اور دماغ جو ہے اکیلے جو ہے کوئی کام نہیں کرتا اس کے کنیکشن دیکھیں وائرنگ جو ہے پورے جسم میں ہے یہ نرز کے حصے سے نرز کے ذریعے سے یہ دماغ ہے یہ سپائنل کورڈ ہے ان دونوں کو کہتے ہیں سنٹر نرویس سسٹم اور یہ جو باقی جو یہ نرز آ رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سارے یہ جو وائرنگ ہو رہی ہے پورے جسم میں یہ پریفر نرویس سسٹم ہے پھر آگے اس کے تقسیم اس کو چھوڑیں لیکن یہ دیکھیں کہ دماغ اور سپائنل کورڈ اکیلہ کام نہیں کر دی یہ دماغ یہاں تک پھر یہ سپائنل کورڈ ہے یہ بھی دماغ کا حصہ ہے ان دونوں کو کہتے ہیں سنٹر نرویس سسٹم یہ یاد رکھیں پھر یہ جو وائرنگ ہو رہی ہے پوری یہ اس کے کنیکشن اس سپائنل کورڈ سے ہیں اور نرز پورے جسم میں جا رہی ہے حرکت ہوتی کیسے ہیں میں ایک چھوٹے سی مثال دیتا ہوں حرکت ہم دیکھتے ہیں اور پھر دماغ اسے انیلائز کرتا ہے کہ کیا دیکھیں ہم نے کرنا کیا ہے پھر ایک لمبی پروسیجر ہوتے خاص اس کے ذریعے سے ہم اپنا قدم بڑھاتے ہیں اور پھر چلتے ہیں آنکھ کہاں اور پاؤں کہاں آخر کنیکشن کیا دونوں میں کبھی دیکھیں چلتے ہیں ہم گڑمیں کو نہیں گرتے یا کانڑوں پہ پاؤں کیوں نہیں رکھتے دیکھ تو آنکھ سے رہے ہیں تو آنکھ کنیکشن پاؤں سے کیسے ہے کیا وہ چیز جس نے اس کو کنیکشن کیا ہوا ہے ایک آئیے دیکھتے ہیں انسان حرکت کیسے کرتے ہیں دماغ کے فنکشن میں سے ایک چیز پہ بات کرتے ہیں یہ فرنٹال لوگ ہے یہاں پہ اور یہ جسے جہاں پہ یہ لکھا ہے اس کا تعلق ہے حرکت سے ٹھیک ہے نا یہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے حرکت کے لئے اور آپ یہ دیکھیں اب اس کا کٹ سیکشن ہے یہ وہ حصہ ہے جو حرکت کا موٹر ایریہ بھی کہتے ہیں موٹر سٹریپ بھی کہتے ہیں اس کے جو یہ فائبر جا رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں سب اکٹھے ہو رہے ہیں یہاں پہ اکٹھے ہوئے سارے اور پھر یہاں پہ دیکھیں نیچے آکے یہ رائٹ ورہ لیفٹ کے طرف مڑ گیا اور یہاں والا جو ہے یہ نیون مڑ کے چلے جائے گا ڈائیگرام ادھوری ہے تاکہ سمجھانے کے لئے آسان ہو تو یہاں پہ ایک سلیول بھی آکے الٹا ہو جاتا ہے اس لیے آپ دیکھیں جس کو فالی دائیں سائیڈ کا ہوتا ہے تو نکس دائیں سائیڈ پہ نہیں ہوتا اس کو دماغ کا نکس دوسرے سائیڈ پہ ہوتا ہے یہاں پہ جو فائبرز ہیں دیکھیں یہ دوسرے طرف چلے گئے ہیں پھر یہ فائبرز پہنچتے ہیں سپائنل کارڈ میں یہاں پہ اور دیکھیں کیسے محفوظ ہے یہ جگہ کہ یہاں پہ ریڈ کی ہڈی ہے یہ آگے والا حصہ ہے اور اس طریقے سے دیکھیں کس طریقے سے اس کو محفوظ کیا اللہ تعالی نے اور پھر اس سپائنل کارڈ سے یہ چھوٹے چھوٹے نرز جاتی ہیں ایسے براہ راست لگے نہیں ہوتی یہ صرف آسانی کے لئے بیان کی گئی ہیں ورنہ براہ راست اگر دیکھیں تو یہاں سے دیکھیں یہ اس کے اندر سے یہ نرز لگی ہوتی یہاں پہ لیکن میں آسانی کے لئے اسی ڈائیگرام میں دیکھیں مختلف قسم کے نرز ہوتی ہیں سنسری نرز یہ وہ اندرز ہیں جو ہمیں ہمیں احساس ہوتے جن کے ذریعے سے سومیٹر کے موٹر نیورون یہ ہے جسے ہم حرکت کرتے ہیں پھر موٹر نو میں کیا ہے جو اندر سموت مسئل ہے دل اور گلینز کے طرف جاتے ہیں پھر دل کی دڑکن بھی ہوتی ہے اور پھر ہمارے آتے وغیرہ حازم وغیرہ جو ہوتا ہے میدے میں وہ اندرز سے ہوتا ہے کونیکشن سارا کس کے ساتھ ہے دیکھ سپائنل کارڈ کے ساتھ دماغ کے ساتھ ہے یہ مختلف نیورونز ہیں جیسے ہم بھی میں نے بتائے ہیں سب کالکرک فنکشن ہے اب یہ میکروسکوپک لیول پر چلے گئے ہم کہ ایک ایک سل کیسے ہوتا ہے اس طریقے سے ہوتا ہے یہ جو وائرنگ جسم کی ہوئی ہے بجلی کی وائرنگ اس طریقے سے ہوئی ہے اب یہ دیکھیں یہ موٹر نیورون ہے جس حرکت ہوتی ہے یہ سنسر نیورون جسے ہم محسوس کرتے ہیں یہ دوسرے نیورونز ہیں اب یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ جڑے ہیں یہ جو وائرنگ ہے اپس میں یوں ملی ہوئی نہیں ہے بیچ میں گیپ ہے چھوٹا سا یہ دیکھیں یہ گیپ ہے اب یہ دیکھیں سکن سے لے کے اس نیورونز اگر نیورونز تک بیچ میں یہ جو حصے سے سینیفس کہتے ہیں بجلی کی وائرنگ جو ہم کرتے ہیں یہاں پر تار کو تار سے جوڑتے ہیں خاص ڈیوائیس سے جوڑتے ہیں تو یہ تار کو آپس میں براہ راس ملا دیتے ہیں گیپ ہوتا ہے کبھی اگر اس تار میں گیپ آ جائے تو بجلی کرن پاس ہوگا کی نہیں ہوگا نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے انسان کی وائرنگ ایسے نہیں کہ جیسے ہم اپنی وائرنگ کرتے ہیں بجلی کی سبحان اللہ دیکھیں اب کمال دیکھیں خالق کا یہاں پہ گیپ ہے یہ سینیفس جو ہے یہ یوں لگتا ہے کہ ملہ وہ ملہ وہ نہیں ہے یہ بلکل میکرسکوپک لیول پہ جو ہے یہ دوسرا ہے اور خاص کمیکل نکلتے ہیں یہ کمیکل آکے یہاں پہ لگتا ہے ریسپٹر پہ پھر بتاتے ہیں کہ یہ کرنا کیا ہے سبحان اللہ اور یہ مختلف قسم کے ہیں کیلشیوم کے ہوتے ہیں دوسرے بھی ہوتے ہیں مختلف قسم کے ہوتے ہیں گویا کہ یہ جو وائرنگ ہے میلی ون میں یہ بتانا چاہتے ہیں اس میں اتنا گیپ ہے دیکھیں اچھا پھر بات پہنچی پاؤں تک مختصر سے میں بتاتا ہوں ہاتھ کی حرکت دیکھیں انگیشت شہادت دیکھیں یہ ہم حرکت کیسے کرتے ہیں کبھی سوچا ہے انگیشت شہادت کی ہم بات کرتے ہیں جو سب سے چھوٹا عمل ہے جہاں نماز میں ہم حرکت دیتے ہیں بات کہاں شروع ہوتی ہے اب میں دائیں ہاتھ کی انگیشت شہادت کو میں ہلانا حرکت دینا چاہتا ہوں تشاہد میں دماغ کے بائیں حصے کا جو یہ موٹر ایریا ہے جہاں پہ میں نے بتایا ہے کہ انگلی کے حصے فنگرز رکھے ہوئے تھے اس حصے کو میں حکم دیتا ہوں کہ آپ نے کام کرنا ہے وہاں سے فائبز نکلتے ہیں دماغ کے اندر سے پھر ایکلیورپیک دوسری طرف چلے جاتے ہیں دائیں کے میں نے کیا ہے تو پھر بائیں کے طرف اشارہ وہاں سے شروع ہو گیا نیچے آتے آتے سپائنل کورڈ میں آگئے دوسری حصے میں آگئے پھر وہ بازوں میں آگئے پھر جو نرز ہیں بازوں کی وہ انگلی کے نرز تک آگئی ہیں اور اب اس میں دو قسم کے گھوٹ کے پٹھے ہیں حصے جو ہیں ایک وہ جو اوپر کی طرف انگلیوں کھہشتا دوسرا وہ جو نیچے کی طرف کھہشتا ہے اگر ایک وقت میں حکم آ جائے دونوں کو کہ تم نے حرکت میں آنا ہے تو انگل کیا 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 ہوگا یوں سٹینڈ سٹل ہو جائے ٹھیک ہے ناں سے یوں کھڑے رہے گی سبحان اللہ کا کمال دیکھیں جب اوپر کرنا چاہتا ہوں تو اس پٹھے حکم دیتا ہوں یہ اوپر کے لئے ایکسٹینڈ کر دیتا ہے اور یہ ریلیکس ہو جاتا ہے یہاں پر جو اوپر کی حصہ ہے امولی کے اوپر والا حصہ یہ اس میں جو گوش کے پٹھے ہیں وہ کونٹریکٹ ہو جاتے ہیں جو نیچے والے حصے پٹھے ہیں وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں تو امولی اوپر کی طرف جاتی ہے جب میں نیچے کرتا ہوں تو الٹا اب اوپر والے جو مسئل ہے وہ ریلیکس ہو جاتے نیچے والے کونٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور یہ اتنی سپیر سے ہوتا ہے کہ پارٹ او سیکنڈز میں ہوتا ہے سبحان اللہ ایک اور کبھی دیکھا ہے آپ نے ریفلیکس ایکشن جب ڈاکٹر ہتوڑی مارتا ہے چھوٹی سے ہتوڑا نہیں مارتا ہے ہتوڑی مارتا ہے گوٹنے پہ تو ہمارا پاؤں بے ساخت حرکت میں آتا ہے اپنی مرضی نہیں ہوتی یوں جا کے ٹانگ اوپر ہوتی کبھی ٹیسٹ کیا ہے کیے کس نے نہیں کیا آپ نے نہیں کیا اچھے بہت سارے ہیں نہیں کیا آنا میرے پاس کر کے دکھاؤں گا میں آپ میں نے سبھی بات ہے کبھی فیل کریں مرمازات میں فیل کرنا کبھی یہ پاؤں ہمارے مرضی کے مطابق ہلتا نہیں ہے مرضی کے خلاف ہلتا ہے کیوں دوسری بات ایک ریفلیکس ہوتا ہے بچوں میں جو آپ اگلی قریب کریں نا یہاں پہ تو آکے بند ہوتی ہے بار بار آپ یہاں پہ دونوں آپ کو بھی ٹچ کر دوں آکے بند ہوتی ہیں یہ سب ریفلیکس ہے ریفلیکس ایک ایسا ایکشن ہوتا ہے جس میں ہمارے مرضی نہیں ہوتی ہمارے مرضی کے بغیر ہوتا ہے اور یہ لائیو سیونگ ہوتا ہے پتہ ہے کبھی دیکھیں چلتے چلتے پاؤں پھی سلتے تو ہم فوراں سمجھ جاتے ہیں کون سوالت ہے اگر ہم سوچیں ابھی کون سے پتھے کون نے حکوم دے کیا کرنا تو گر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسا سسٹم پیدا کیا سبحان اللہ دیکھیں یہاں پہ اب یہ فائبر جو ہے گرین ٹکڑا دیکھیں یہ گرین ٹکڑا جو ہے بس یہ اس کا کمال ہے اس نے ابھی اوپر تک نہیں جانے دیا پہلے اس نے واپس کونٹریکٹ ایمپلس یہاں پہ حکوم دیا یہ ریلیکس ہو یہ کونٹریکٹ ہو گئے پاؤں اوپر کی طرح چلے گئے ابھی اگر یہ اوپر جاتا پھر کچھ سیکنڈز دیر ہو جاتی نا یعنی پارٹ آف سیکنڈز ابھی اوپر جائے گا پھر نہیں نہیں اس نے فوراں حل کر دیا اور یہ ریفلیکس جو ہے پاؤں خود بخود حرکت میں آیا اور آپ گڑے سے گرنے سے بچ گئے ریفلیکس ہے یہ خاص ایکشن ہے اور اس کے دیکھیں کتنا کمپلیکیٹن سسٹم سے یہ سب جا رہا ہے اور فریلی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص کتنی گفٹ ہیں لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا اور سمجھائے ایک اور بات میں نے بات کی تھی ناصیتن کاذیبتن خاطئیہ جھوٹی خطاکار پیشانی جھوٹ کا پیشانی سے کیا تعلق ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائے صورت العلق میں تدبر پورا کریں گے اس صورت میں انشاءاللہ لیکن اس جوزیے پہ بات کرتے ہیں جھوٹ کا پیشانی سے کیا تعلق ہے کافی لوگ پریشان ہوئے کافی زمانے میں مومن نے کہا آمن نو صدق ہم بھی کہتے ہیں آمن نو صدق اللہ نے فرما دیا وہ خالق ہے وہ مالک ہے وہ بہتر جاننے والے وہ ہمارے حالات سے ہم سے بھی زیادہ واقف ہے لیکن بعض لوگ نے کہا یہ ممکن نہیں ہے جھوٹ بولنے کا تعلق اس پیشانی سے ہے ہی نہیں میڈیکل سائنس نے جب ترقی کی خاص ایمیجنگ کے ذریعے سے دیکھا ہے کہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو یہ حصہ اکٹیویٹ ہوتا ہے دماغ کا نہ آسا کسے کہتے ہیں پیشانی کو کہتے ہیں یہ پیشانی ہے فور ہیڈ کا حصہ جو ہے اور بالکل یہ حصہ ہے جو اکٹیویٹ ہوتا ہے اب دیکھیں عجاب القرآن میں سے کس نے پورے ریسرچ کی ہے اور یہ پورا ایمیجنگ کے ساتھ یہ تصویریں دیکھیں یہاں پر جوٹ بولا شروع کیا اب جوٹ بولتا جار انہوں نے یہ خاص ایمیج لیتے رہے ہیں جوٹے شرص کے دیکھیں یہ اسہ کتنی مزید گیرہ اور پیلا یہ دیکھیں یہ دماغ آگیا ہو لیسا ہے یہ اوپر کی تصویر ہے یہ کٹ سیکشن ہے اس کا یہ سامنے جو ہے اگر اس کو یوں آپ کٹ کر دیں یوں اس طریقے سے تو یہ نظر آئے گا پھر ٹھیک ہے نا اس کو مزید قریب سے دیکھیں یہ دیکھیں آپ جوٹ بولا رک جاتا تو یہ بھی یہ بلب بھی بند ہو جاتا یہ بلب ہوتا ہے نا بیسے روشنی کی طرح یہ خاص ایمیجنگ ہے ٹھیک ہے نا پھر دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور کس طریقے سے یہ حصہ جو ہے کس طریقے سے انوال ہوا ایک اور چیز پر دیکھ بات کرتے ہیں مرد اور عورت کے دماغ کی میں نے بات کی تھی کہ مرد اور عورتوں کو دماغ برابر ہے اور مرد اور عورت کیا ایک جیسے ہیں بعض لوگ جو ازادے کا نعرہ لگاتے ہیں جو مسلمانوں کو ازادے کرنا چاہتے ہیں اپنے دین سے اور ہمارے بہنوں بیٹیوں کو پردے سے ازاد کرنا چاہتے ہیں ان کے نعرے میں ایک یہ بات بھی ہے کہ مرد اور عورت دونوں برابر برابر ہیں مردوں کے حقوق عورتوں کے حقوق دونوں برابر ہیں وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ بات جہاں تک حق کی آتے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دین اسلام حقوقی ادائی کے دین ہے برابری کا دین نہیں ہے یاد رکھیں یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے بعض لوگ کہتے ہیں دین اسلام برابری کا دین ہے غلط ہے دین اسلام حقوقی ادائی کے دین ہے جہاں پر فرق ہے وہاں پر فرق کو ملحوظ فرمایا اور اس کے مطابق حقوقی ادائی کے حکم دیا اور جہاں پر برابری تو وہاں پر برابر رکھا تو گویا کہ مطلقاً برابری کا دین نہیں یہ غلط بات ہے یہ بات کیوں کہتے ہیں اگرچہ ظاہر و خوبصورت لگتے ہیں حقیقتاً اتنی بدصورت ہے کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ برد جو ہیں معاشروں کو ایک مقام ہے جو عورت کو حاصل نہیں ہے تو ہم عورت کو خاص مقام دینا چاہتے ہیں اور خاص مقام تب ملے گا جب عورت گھر سے نکلے گی جب عورت گھر سے نکلتی ہے بغیر حدود کے شریع حدود کے بغیر شریعت کے ووابط کے اور قواعد کے تو پھر عورت عورت باقی نہیں رہتی تو یہ قائدہ یاد رکھیں ایک گھر میں دو مرد نہیں رہ سکتے اور ایک گھر میں دو عورتیں نہیں رہ سکتی تو ایک گھر میں ایک کو مرد رہنا پڑے گا ایک کو عورت رہنی پڑے گی ازدواجی زندگی میں اور انشاءاللہ کبھی درست دوں گا میں ازدواجی زندگی کے نبوی اصول خوبصورت ازدواجی زندگی کے نبوی اصول کے تعلق سے پورے درست دوں گا انشاءاللہ میں اب ہمارا موضوع یہ نہیں ہمارا موضوع یہ ہے کہ مرد اور عورت میں کوئی فرق ہے اللہ نے فرمایا مرد عورت جیسی نہیں ہے یا نر مادہ جیسی نہیں ہے مطلقا لفظ یہ ہے تو ہم لٹرلی جب ترجمہ کرتے ہیں مرد اور عورت کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں لمبی سے آیت میں سے ایک حصہ ہے میں پہلے ایک فرق بین کر چکا ہوں سائز کے تعلق سے اور وزن کے تعلق سے فرق ہے اب سر دیکھ لیں مرد بڑا ہے عورت کے سر سے عام طور پر اور جماعت بھی اترہ ہی ہوتا ہے جترے کہ ہمارا سر بڑا ہے پھر ایک عجب سی بات دیکھیں اس کے علاوہ کہ اچھا اگر سائز میں فرق ہے تو کیا غداقس ہے عورت کا عقل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیمان صلی اللہ علیہ وسلم فرما دی ہم نے کہا امننا وصدقنا عجب بات یہ ہے کہ بعض لوگ جو اہل علم سے جن کا تعلق ہے وہ کہتے ہیں کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم مزاق کر رہے تھے یعنی حقیقتا مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے یوسف القرضاوی جو قطر کا مفتی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم جو مزاق کر رہے تھے دیکھیں اپنے حدیث کو نہیں مانا انکار کرنے تو کہہ تو ہمیں نہیں مانتا تو یہ بہانہ بنانا کے مزاق کر رہے تھے تو پھر کوئی بھی شخص کی سوہ حدیث کے بارے میں یہ بھی مزاق تھا تو دین کا بچہ کا کیا جو حدیث میری نام مجھے پسند نہیں ہے یا میں اس کے خلاف عمل کرنا چاہتا ہوں پھر کوئی نے کوئی بہانہ بنا کر حدیث کو جھٹایا جا سکتا ہے کہ نہیں تو انکار حدیث کے بہت سائے راستے ہیں ایک راستہ یہ ہے کہ بغیر ضابط شرعی کے بغیر کسی قائد قانون کے حدیث کو رد کرنا ہے یہ بہانہ بنانگی ہے تو مزاق تھا میں پوری حدیث بتاؤں گا کیسے مزاق تھا پوری حدیث سننا خود فیصلہ کرنا متفق علی حدیث ہے پوری حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا پھر فیصلہ کرنا اور پھر دیکھیں کس طرح سے نائنصافی ہوتی ہے ایسے لوگوں سے جو اتنی بڑے مقام پر فائز ہیں دنیا کے اعتبار سے رکھیں علم کے اعتبار سے دیکھیں وہ کام پہ ہیں عورت کا دماغ اور مرد کا دماغ خاص امیج کے ذریعے سے دیکھا گیا ہے جب عورت سوچتی ہے اور اپنے دماغ کا استعمال کرتی ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ مرد کا دماغ ہے یہ اور یہ عورت کا دماغ ہے جہاں پر اگرچہ سائز ایک جیسا ہے اس کو چھوڑ دیں یہ امیج ہے تصویر ہے لیکن یہ دیکھیں کہ مرد زیادہ تر کنیکشن دیکھیں مرد کی دماغ کے اوپر سے نیچے کی طرف ایک حصہ یوں اور ایک حصہ یوں الگ الگ سے اور عورت جب استعمال کرتی ہے دونوں حصہ کو ملاتی ہے فرق نظر آ رہے کے نہیں ایک بلو لائنز دیکھیں آپ کیسے یوں آ رہے ہیں اوپر نیچے اور اس کا الگ سے آ رہا ہے عورت کیا کرتی ہے دونوں کو مکس کر کے دماغ استعمال کرتی ہے اب یہاں پہ دیکھیں آپ دماغ کا کوئی حصہ باقی ہے جو انٹرکنیکٹڈ نہ ہو مرد میں دیکھیں اس حصہ کو دیکھیں یہ بھی یہاں تک آ رہی ہے لائن یہ یہاں تک آ رہی ہے یہاں تک آ رہی ہے گویا کہ مرد پورا دماغ استعمال کرتا ہے عورت دیکھیں یہاں پہ یہ حصے یہاں تک ہے اسے آگے نہیں جا رہا ہے صرف یہاں تک یہاں تک جو سب سے لمبا حصہ یہاں تک ہے کہ یہاں تک آ رہے بس مزید دیکھیں آپ قریب سے جس سے پتہ چلا ہے کہ مرد اور عورت کے سوچنے میں فرق ہے مرد اور عورت کے دماغ کے استعمال میں فرق ہے اگر سے دونوں ظاہراً ایک جیسے ہیں یہ بھی دماغ ہے یہ بھی دماغ ہے لیکن سبحان الخالق جل لشانہو یہ فرق رکھا ہے اور یہ فرق نہ ہوتا تو شاید یہ دنیا بہت مشکل ہو جاتی ہمارے لئے اور یہ لازمی تھا ایک کے لئے ایک حکمت والا اور دوسری کے لئے کیا جذبات والی نرمی جذبات محبت اگر دونوں جذباتی ہوتے کام نہ چلتا اور دونوں ہی کمال کے عقل مند ہوتے تب بھی بات نہ چلتی دونوں کو عقل مند برابر ہونے میں کیا حرج ہے کون بتاتا ہے اگر دونوں عقل مند ہوں دانشور ہوں کیا فرق پڑتا ہے کمپٹیشن چلے گا کمپٹیشن چلے گا یہ کمپٹیشن کے علاوہ بھی دیکھیں مرد جب دماغ مرد ہمیشہ دماغ استعمال کرتا ہے سوچتا ہے اس فرق میں ایک اور بھی بتاؤں سوچنے کا فرق کی بات بیچ میں آگئی ہے ایک مرتبہ ایک قصہ ہے ایک مرتبہ جھگڑا ہوا جھگڑے سے بات ختم کرتے ہیں ایک مرتبہ جھگڑا ہوا تو عورت جس جذبات میں جذبات میں آگئی اور بات بات اس نے کہا بس اب مجھے طلاق دو عورت بچھر یہی کچھ کرتی اس کو پاس ہے کیا جب غصے میں آتے طلاق دو جب غصے میں آتی اکثر میں نے یہی کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے بس اب مجھے طلاق دو تو مرتبہ خموش اب کیا کہے اس کے کیا کرے تو اس نے کہا مجھے ابھی لکھ کے دو بزدل ہو زبان سے نہیں کہہ سکتے ہو ابھی لکھ کے دو مجھے تو اس نے کوئی ساتھ گیا کاپی اٹھائی ہوں کھولی اور پین سے لکھا مجھے پیج پھاڑ کے اسے بند کر کے اسے دے دیا اب پیپر ہاتھ میں لیا پھر رونے شروع کر دیا بس یہی زندگی تھی ہماری یہی محبت تھی تمہاری بس یہی کچھ تھا ایک دفعہ کہہ دیا طلاق دے دی تمہیں پھر رونے شروع کر دی پھر جھگڑا شروع اس نے کہا ابھی اس کو کھول کے تو دیکھو کھول کے دیکھ لکھا ہوتا I love you پھر رونے شروع کر دیا بھی آپ جیسے کوئی بھی نہیں جذبات حکمت عملی سمجھداری گھر پچ گیا کہ نہیں اچھا اگر اس کیسے گزر ٹویسٹ دیتے ہیں اگر برد بھی جذبات میں آ جاتا گھر باقی رہتا لکھنے میں کیا حرج ہے بھئی جیسے نے I love you لکھا ہے وہ ڈیورس پر لکھ سکتا ہے کہ نہیں کتنا فرق وہی ہاتھ ہے وہی کلام ہے وہی پیپر ہے کیا فرق پڑتا ہے دوسرا فرق دیکھیں آپ جب ٹیلی فون بھی ہم بات کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ٹی وی چیرے تھے ٹی وی کی والیوم کم کر دیتے ہیں بند کر دیتے ہیں بچوں کو بھی ہم باہر نکال دیتے ہیں تب جا کے ہم الگ جا کے بات کرتے ہیں گویا کہ ہم ایک وقت میں ایک چیز کرتے ہیں دماغ کے استعمال کے لیے عورت کو دیکھے کبھی فون پر بات کرتے ہوئے بچہ گوز میں رو رہے ٹی وی بھی چڑھ رہے ادھر بھی شوہرے بات بھی کر رہی ہیں عورت کو صرف اتنا کافی ہے کہ اس کی کام میں آواز پڑ جائے نہیں اس کام میں بہت تیز ہے سبحان اللہ اللہ نے اس کو طاقت دی ہے اگر یہ نہ ہوتا عورت بھی بار بار بند کرتی بچے کو بھی گوز سے اٹھا دیتے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم نے بچے کو اٹھا کر ہم نے خود پانا تھا گیا تو سبحان اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے گھرانے ایسے چلتے ہیں اور یہی ایک راستہ چلنے کا عورت جذباتی ہے اور مرد سمجھدار ہے امی طور پر اگر بعض عورتیں بھی سمجھدار ہیں ماشاءاللہ یعنی کہ عورت سمجھدار نہیں ہونا چاہیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جذبات سے عورت خوبصورت لگتی ہے اور یہی جذبات ہے کہ عورت جو ہے اب اپنے آپ کو تصور کرے جارہا عورت جب بچے کو پیدا کرتی ہے اور لیبر پین ہوتا ہے جلیوری کے وقت اتنی شدید پین ہوتا ہے واللہ اللہ کے رحمت نہ ہوتا عورت مر جائے دل کی دھڑکاں رک جائے اتنی شدید درد ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم السبیل یسر آسان انہیں راست اللہ نے آسان کیا ہے واللہ اللہ تعالیٰ کہ آسان یہ نہ ہوتی تو کوئی عورت زندہ نہ بڑھ سکتی ہے اگر مرد ہو تو عورت کی جگہ ہے عورت کیا کرتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے فورا اٹھاتی ہے گن سے لطپت ہو پھر بھی سینے سے لگاتی ہے اسے پیار کرتی ہے اتنی درد اگر اس کے دسویں سے بھی مرد ایک دفعہ بحسوس کر لے بچہ جو ہے نا گنگی ڈبے میں پڑا ہوگا برداشت نہیں ہوتا مردوں سے کبھی یہ سلحیت مرد میں ہے ہی نہیں یہ عورت میں ہے یہ کب ہے جب عورت نے جذبات سے سوچا ہے تو عورت کی جو ممتہ ہے جو اس کی جذبات ہیں وہ اس کے درد پہ غالب آگئے ہیں تو سینے سے لگایا اسے طرح سے اور بھی فارق ہے میں کہا بھی انساءاللہ جب بات ہوگی مرد اور عورت کی جو اصول بیان کریں گے مجھ سے بات کریں گے انشاءاللہ الغرض کی میڈکا سائنس نے گا جا گواہی دی ہے لیسے ذکرکن انثہ اور یہ فرق موجود ہے آیتیں آتے حدیث کی طرف سیدنا بزعید خضرانہو بیان کرتے ہیں اللہ کے پیارے 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 سلم عید الضحا یا عید الفطر میں دونوں میں سے کوئی عید تھے عید کی موقع پر جزاک اللہ خیال عید کی موقع پر عید نماز کے لیے دھر سے نکلے پھر نماز کے بعد موعدہ کیا لوگوں کو اور ان کو حکم دیا صدقات و خیرات دینے کا آف سلم نے فرمایا اے لوگوں اے لوگوں تصدقوا صدقات دو پھر عورتوں کی طرف آف سلم چلے گئے اور فرمایا یا معاشر النساء اے عردوں کی جماعت تصدقنا صدقا دو صداد قفرات دو فإن رأيتو کن اکثر اہل النار من جہنم میں دیکھا عردوں لوگوں کو سب سے زیادہ پایا فقلنا تو بعض نے ارز کی وبما ذلك يا رسول اللہ کس وجہ سے اللہ کے پیارے پیمار صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالیٰ کے پیارے پیمار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تکثرنا اللعن و تکفرنا العشیر بہت زیادہ لانتان کرتی رہتی ہو بد زبانی بد کلامی اور لانت واقعی دیکھیں بعض ماں اپنے بچوں پر لانت بیچتی رہتی ہیں اور لانت کا مطلب ہے اتنی شدید بدعا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالی کی رحمت سے دور ہو جاؤ اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا وہ ہلاک ہو جاتا یہ تو اللہ کا کرام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول نہیں کرتا اگر ہر دعا بدعا قبول ہوتی تو کون باقی رہتا ہے سبحانہ اللہ غصے میں آکے کوئی بھی بدعا دے دیتا ہے کبھی لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں اللہ کے لئے اپنے ہی خون کو اپنے ہی پیاروں کو کتنی بڑے بدعا نہ دیا کریں و تکفرن العشیر دوسری غلطی جو بڑی ہوتی ہے اور یہ دوروں بہت زیادہ ہیں لانتان اپنے بچوں پر خاص طور پر میں کسی اور دوسری عورتوں کی بات نہیں کر رہے دوسرے ساتھ پر گھرانے کی بات کر رہے وہ بھی حرام جائز نہیں ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں پر لانتان نہ کریں لانتان نہ بھیجے لانتان نہ کریں گالی نہ دیں و تکفرن العشیر اس سے بھی زیادہ غلطی ہے کہ اپنے خواند کی ناشکری ہیں میں نے نہیں دیکھا مارائیتو من ناقصات عقل و دین دین میں نے نہیں دیکھا ایسی عورتیں جن کی عقل اور دین جو عقل و دین میں کم ہیں جو ایک سمجھدار مرد کے دماغ پر اتنا اثر کرتی ہیں الحازم جو حزم کرنے والا مرد ہے من احدا کننا تم میں سے یعنی مردوں کو اپنے چالاکیوں سے اور اس عقل اور دین کے نقص ہونے کے باوجود بھی یعنی ایک سمجھدار مرد کو بھی بے وقوف منا دیتی ہیں اور دیکھیں کہ کئی مردیں سے ہم جو نافرمانے کر لیتے ہیں تو بیوی کے بات مان لیتے ہیں غلطی ہو جاتی ہے وجہ کیا ہے یہ سمجھداری کہاں گئی تو عورت اپنے طریقے سے اپنے انداز سے یہ اس مرد پر جو عقل والا مرد اس پر اتنا اثر کرتی ہے کہ وہ اس کے بات مان لیتا ہے اس حدیث میں کہاں پہ ہے متفقہ حدیث میں اچھا آگے حدیث کے جو اگلے جو جملہ ہے مختصر ہے یہ دوسری روایت میں بھی آیا ہے سوال کیا گئے کہ کس طریقے سے نقص عقل اور دین میں اسے کیا مراد ہے عقل کے نقص سے مراد یہ ہے کہ گواہی جو ہے عورتوں کی مردوں سے آدھی ہے گواہی کے لئے ایک مرد ہوتا ہے اس کے اگر ایک مرد ہوں تو پھر فمراءتان ممن فضون من الشہداء اللہ تعالیٰ فرماتے سورة البقرہ میں ایت الدین میں جو سب سے لمبی آیت ہے اگر گواہ مرد ہو تو ایک اگر مرد ایک نہیں ہے گواہ تو پھر دو عورتیں گواہی دیں گے تو یہاں پر عقل جو ہے کم کیوں ہیں کیونکہ عورت جو ہے اگر کوئی بھول جاتے تو دوسرے اس کو پھر یاد دلاتی ہے تو یہی وجہ ہے کہ گواہی جو ہے مرد کی ایک ایک مرد کی گواہی کے سامنے جو ہے غد میں دو عورتیں ہیں دین کی کمی کیسے ہیں نقص الدین کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب حیز کا خون جاری ہوتا ہے ننسز آتے ہیں پیریڈز آتے ہیں تو نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ ہی فرض روزے رکھتی روزے نہیں رکھتی اور نماز بھی نہیں پڑھتی جس کی وجہ سے اس کے دین میں کمی پیدا ہو جاتی ہے اور یاد رکھ کہ عورت اس میں کوئی قصور ہے کوئی قصور نہیں کس میں عقل کی کمی اور دین کی کمی میں کوئی عورت کوئی قصور نہیں ہے وہ خلق کے اعتبار سے اللہ نے اسے ایسے پیدا کیا ہے تو پھر قصور کہاں پہ ہے تکھرسرن لعن وتکفرن العشیر یہاں پہ نقص ہے یہ نقص اس کا تعلق دماغ سے نہیں ہے اس کا تعلق پیدائش سے نہیں ہے اللہ کی خلق سے نہیں ہے اس کا تعلق آپ کی اپنی مرضی سے اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے تو اپنی مرضی اختیار سے جو لانتان کرتی رہتی ہو یا نشکری ہوتی ہو اپنے خاون کی اس کے تو آپ کو سزا ملے گی اور جو ویسے نقص سے نماز چھوڑ جاتی ہے پیریڈز کی وجہ سے یا روزے نہیں رکھتے تو اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے اور اس حدیث میں دیکھیں کہیں پہ کوئی مزاق کی الفاظ ہیں دور سے مزاق نظر آتے ہیں کہیں پہ نہیں لیکن بات کیا تھی کہ مرد کو عورت کے برابر کرنا تھا تو حدیث کو بھی حدیث کو بھی جھٹلا دیئے پھر ایک اور مسئلہ اللہ تعالیٰ فرمان سورة الحجہ تنبر شالیس میں فوٹی سکس میں افلم یسیرو فی الارض کیا زمین پر یہ لوگ نہیں چلتے فتکوند لہم قلوبون یعقلون بھیا پھر ان کے دل ہوتے جن سے وہ سمجھتے او اذانو یسمعون بھیا یا ان کے کان ہوتے جن سے وہ سنتے فانہا لا تعمل ابصار آنکھوں کو اندھا نہیں کرتی ولیکن تعمل قلوب اللہ تھی فی الصدور دلوں کو اندھا کر دیتی ہے جو سینوں میں ہیں دل کہاں پہ ہوتے ہیں سینوں میں ہوتے ہیں اور سمجھا بھی دل سے جاتا ہے تو دماغ سے نہیں سمجھا جاتا پہلے بات کر چکا تھا دل کے درس میں کہ چھوٹا سا دماغ دل کے اندر بھی ہے اور یہ دماغ جو دل کے اندر ہے اس انسان سمجھتا ہے جیسے اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں اور کسی نے یوں امیج بنایا ہے کہ دل دماغ کے اندر ہے دل کا دماغ سے کیا گہرت کتنا گہرت تعلق ہے کہ آج میڈیکل سائنس بھی پریشان ہے حیران ہے اور آپ یہ دیکھیں یہ ٹرانسپلیٹنگ میمریز جو ہیں کسی نے یہ ثابت کیا ہے واقعی انسان جو ہے وہ دماغ سے تو باقی فنکشن جو ہم بتا ہے وہ کرتا ہے شارپنس ہے یا گنتی ہے یا دوسرے چیزیں ہیں واقعی انسان کے سپیچ ہے بولنا سننا سارے چیزیں دماغ سے تعلق نہیں سمجھتا ہے انسان کہاں سے اور محبت کہاں سے نفرت کہاں سے کرتا ہے پسند نا پسند سمجھ کا تعلق دماغ سے نہیں ہے اس کا تعلق دل سے ہے اگرچہ میڈیکل سائنس نہیں مانتی اسے لیکن میڈیکل سائنس بعض میڈیکل سائنس والوں نے آج گواہی دی ہے اور انہیں یہ کہاں ٹرانسپلانٹی میمریز میں انہیں بتایا ہے کہ جو سب سے پہلے ٹرانسپلانٹ ہوا تھا اس عورت کا اس کے جب جب دل لگائے اس کو کسی مرد کا دل لگایا تو اس کے جو عادت ہے اس کے جو پسند نہ پسند وہ بھی بدل گئی تو تبدیل تو دل ہوا دماغ تو تبدیل نہیں ہوا تو دل کے تبدیلے سے اس کے آتوں میں کیوں فرق پڑ گیا کیا وجہ تھی کیا ثبوت ملتا ہے کہ دل کب گہرہ تعلق ہے سمجھ رہی نہ سمجھ پسند نہ پسند سے تو پھر پتا چلا کہ اس کے پسند دل کے اپریشن سے پہلے ٹرانسپلانٹ سے پہلے اور بعد میں جو فرق ہے وہ اسی وجہ سے جس کا دل تھا جس نے اس کو لگایا ہے وہ وہ چیز پسند کرتا جو آج یہ پسند کرتی ہے سبحان اللہ واپس آتے ہیں جو ہمارا درس ہے دماغ کے تعلق سے اور اس آیت کریموں پر غور فکر کرتے ہیں قصہ کیا ہے سورة العلق آیت نمبر سولہ میں اس کا ذکر ہوا ہے آئے ہم سورو سے دیکھتے ہیں مختصرا اللہ تعالیٰ فرمائے سورة العلق میں اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللہ خراب یہ سب سے پہلی وحی ہے جو آپ سالم پر نازل ہوئی اللہ تعالیٰ فرمائے اقرأ پڑھو اے میرے پیارے پیامد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ علم کی کیا اہمیت ہے دین اسلام میں سب سے پہلے ہے اقرأ پڑھو اور دین اسلام واحد دین جس کی بنیاد علم پہ ہے کیونکہ سچا دین ہے باقی جتنوی حدید نصرانیہ تھے ان کی بنیاد بھی علم پر ہی تھی تورات انجیل زبور اللہ کی کلام ہے لیکن جب تحریف ہوئی تو انہیں علم کو بعد میں رکھا اور عقل کو آگے کر دیا جیسے آگ میں بیان کروں گا میں اور روافض بھی دیکھیں آج وہ اصول کافی میں جو سب سے پہلا باب ہے وہ کونسا ہے باب العقل ہے باب الایمان نہیں ہے سبحان اللہ اور رسول اللہ جماعت کی کتابیں دیکھیں آپ ابتدا کہاں سے ہوتی ہے کتاب الایمان سے ہوتی ہے الغرض اقرأ علم حاصل کرو بسم ربک اللہ خلق بسم ربک اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے جو تمہارا مالک ہے جو تمہارا تدبیر کرنے والا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور ہر خوبصورت نعمت سے نوازا ہے اس کے نام سے پڑھو اللہ دی خلق جس نے پیدا کیا خلق الانسان من علق انسان کو پیدا کیا خون کے ٹکڑے سے علق سے اسے دروس میں بیان کر چکا پوری تفصیل کس طرح کے انسان جو ہے نطفہ ہوتا ہے پھر علقہ پھر مضغہ پھر اگلی سٹیجز میں انسان تبدیل ہوتا رہتا ہے ہماری حقیقت دیکھیں آپ خون کے نطفے سے پھر خون کے ٹکڑے سے ہم لوگ پیدا ہوئے ہیں اقرأ ربو کل اکرم پڑھو اور تمہار رب اکرم ہے اللہ دی علم بالقلم جس نے تعلیم دی قلم کے ساتھ پڑھنا بھی اس نے سکھایا ہے لکھنا بھی اس نے سکھایا ہے اور قلم کے دوسرے معنی ہے کہ چھوٹے چیزیں پہلے بیان کی ہیں اور تفصیل جو بڑی چیزوں بات میں ہیں تو ترتیب ہے ہمیشہ علم میں جو بھی علم حاصل کرنا ہے تو ترتیب سے علم حاصل کیا کریں علم الانسان ما لم يعلم انسان کو وہ علم دیا جو انسان نہیں جانتا تھا واللہ وحی نہ ہوتی تو الدنیا میں کوئی خیر نہ ہوتا اور اگر عقل علم سے آگے ہوتی اور ایمان سے آگے ہوتی کیونکہ ایمان کی بنیاد علم ہے فَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ جِسَ اللَّهِ نَا فَرْمَا يَا فَرْمَا يَا اور ابتنی اور پوری امت کے لئے خیر خواہ ہوتے اللہ نے کیا فرمایا وحی سے پہلے اللہ نے کیا فرمایا ہے وحی سے پہلے اللہ کے پیارے پیغمان صلی اللہ صلی اللہ علم اگرچہ کبھی بھی انہوں نے کسی بھد کو سجدہ نہیں کیا اور نہ ہی کسی غیر لوک عبادت کیے دل سے نفرت تھی اچھا راہ راست کیا ہے اگر عقل کافی ہوتے تو پا لیتے اللہ نے کیا فرمایا اللہ نے کیا فرمایا اللہ نے کیا فرمایا تو عقل کبھی بھی یاد رکھیں ایمان پہ اور علم پہ مقدم نہیں ہو سکتی یہ ابتدائی آیات ہیں اور پھر اس کے بعد ہرگز نہیں بے شک جن سے انسان حد پار کر دیتا ہے پغا حد کو پار کرنا حد سے گزر جانا جب وہ دیکھ لیتا ہے کہ اب میرے پاس وہ سب پوچھے میں بے پرواہ ہو چکا ہوں میرے پاس صحت ہے مال ہے دولت ہے بیوی ہے بچے ہیں جوب ہے شہرت ہے سواری ہے گھر ہے سب کچھ ہے جب انسان اللہ تعالیٰ نعمت میں ڈوب جاتا ہے تو پھر وہ حد بھی پار کر دیتا ہے انسان نافرمانی کب کرتا ہے جب وہ نافرمانی کے قابل ہوتا ہے اگر چور چوری کرنے سے پہلے اس سے فالج ہو جائے تو چوری کر سکتا ہے جب اللہ نے اسے تبدرستی کی نعمت سے نواز ہے تب اسے جا کے نافرمانی کی ہے زبان سنسان کب جھوٹ بولتا ہے جب زبان بونے کے لائک ہوتی ہے کہ نہیں اگر زبان بونے کے لائک ہی نہ ہو گنگا کبھی جھوٹ بولتا ہے سبحان اللہ ارآہ استغنا اِنَّ اِلَى رَبِّكَ رُجْعَ بِشَكْ تمہارے واپسی تمہارا رب کی طرف ہے اِلَى رَبِّكَ تمہارا یہ رب ہے اسے تمہیں پیدا کیا ہے بھولنا جانا کہ اپنے آپ کو جو بھی سمجھو بے پرواز سمجھو لا پرواز سمجھو بادشاہ سمجھو کچھ بھی سمجھو تمہاری واپسی تمہارا رب ہی کی طرف تمہارا رب ہی کی طرف جسے تمہیں پیدا کیا اس نے حساب لینا ہے اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَ پھر یہ قصہ بیان فرمایا ہے اے میرے پیار پیمار صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اسے دیکھا ہے جو منح کرتا ہے کون کسے دیکھے اور کون منح کرنے والا ہے کس کو منح کرنے والا ہے یہ قصہ ہے ابو جہل اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیمار صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیمار صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کا قریب نماز پڑھتے تھے ابو جہل منح کرتا تھا بہت تک ایک وقت ایسا آیا کہ ابو جہل نے کہا ابھی میں نے تمہیں دیکھا نماز پڑھتے ہوئے کعبہ کے قریب تو اے محمد میں تمہاری گردم توڑ دوں گا میں تمہیں قتل کر دوں گا میں صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے پیارے پیمار صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے تو ایک دن ابو جہل آئے اور دیکھا کہ آپ سے نماز پڑھ رہے ہیں دیکھو کیا کیا اور کیا ہوا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارائیت اللذی انہا اے میرے پیارے پیمار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا نہیں جو منح کرتا ہے کسے عبدن اذا صل بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے عبدن نحکیرہ میں کون مقصود ہے اللہ کے پیارے پیمار صلی اللہ علیہ وسلم اور نماز آپ اہمیت دیکھیں کہ رسول ہو نماز پڑھنے والا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو کوئی بھی عبد ہو جب نماز پڑھتا ہے تو پھر عام بندہ نہیں رہتا ہو اللہ تعالیٰ خاص بندہ بن جاتا ہے ارائیت انکان علی الہدہ کہ آپ نے دیکھا کہ میرے پیارے پیمار صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ نماز پڑھنے والا ہدایت پر ہوتا یعنی یہ ہدایت آپ تو صحیح کام کر رہا ہے اور یہ بھی معنی ہے یہ جو منح کر رہا ہے اگر یہ ہدایت کے راستے اختیار کر لیتا اور تقوی کا حکم دیتا تو اس کی حالت یہ نہ ہوتی ارائیت انکان دبا وتولی کہ آپ نے دیکھا اگر یہ جتلا دیتا اور مو مور لیتا حق سے الم یعلم بی ان اللہ یرہ کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالی دیکھ رہا ہے سبحان اللہ اللہ تعالی ہر چیز دیکھ رہا ہے کوئی چیز مخفی نہیں اللہ تعالی سے کلہ ہرگز نہیں بات ایسے نہیں لئی لم ینتہی اگر یہ نہیں رکتا یعنی ابو جہل آپ کو نماز پڑھنے سے روکنے سے خود نہیں رکتا لَنَسْفَعَمْ بِالنَّاسِيَةِ تو اس کی پیشانے سے سخت سے پکڑیں گے ہم ناصیتِن کاذبتِن خاطئیہ خطاکار جھوٹی پیشانی میں بیان کر چکا تھا درس کے آغاز میں کہ یہ جو حصہ ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہاں سے انسان سوچتا ہے صحیح غلط کی تمیز جو ہے جھوٹ سچ جب جھوٹ بولتے تو یہی سب کام زیادہ آتا ہے ناصیتِن کاذبتِن خاطئیہ فَلِيَدْعُنَا دِيَا بُلائے اپنے بندوں کو کیونکہ ابو جہل دھمکی دیتی ہے محمد دیکھتے ہیں کہ میرے ساتھ کتنی ساتھی ہیں میرے میں اگر ایک آواز لگوں سب آئیں گے اور میرے ساتھ مل کے تمہیں ہلاک کر دیں گے اللہ تعالیٰ فَلِيَدْعُنَا دِيَا بُلائے اپنے لشکر کو جس کو بلونا چاہتا ہے سَنَدْعُزْزَبَانِيَا ہم صرف زبانیاں کو بلائیں گے زبانیاں یہ اللہ تعالیٰ خاص فرجتے ہیں جو گنام ہے زبانیاں اور یہی ہوا کہ ابو جہل نے جب دیکھا کہ آپ ساتھ نواز پڑھ رہے ہیں تو آگے بڑھا آگے بڑھتے ہو اچانک رکھا اور واپس پلٹا جب واپس پلٹا تو اس کا چہر زرد پڑھ چکا تھا در کے مارے اور آگے نے بڑھتے پھر واپس بھاگ گیا تو کسی نے پوچھا کہ ابو جہل کیا ہو گیا ابھی تو کہہ رہے تھا میں نے قتل کرنا ہی جاگی آپ خود آگے جاگے پھر واپس آگے ہو کہتا اللہ کے قسم میں نے دیکھا ہے کہ آگ کی خندق ہے میرے محمد کے بیچ میں آگ کی خندق ہے اور کچھ عجیب سے مخلوق ہے اگر میں اور قریب جاتا تو میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے یہ کون سے مخلوق تھی فرشتہ الزبانیہ سبحان اللہ اللہ طرف فرماتے ہیں کل لا تطعہو وسجد وقترب ہرگز نہیں اس کے بعد کبھی نہ سننا جو تمہیں منع کرتا ہے نماز سے اللہ کے ذکر سے اس کے بعد ہرگز نہ سننا وسجد وقترب اور سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جائے ابتدا ہوئی اقرأ سے انتہا ہوئی سجدے سے اولاد اللہ نزدیکی سے پیغام آخر میں جو علم آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا نہ دے وہ کوئی علم نہیں ہوتا کوئی بھی علم ہو سائنس ہو میڈیکل سائنس ہو انجنئرنگ ہو دنیا کا علم ہو کوئی بھی علم ہو اقرأ فرمایا اگرچہ سے مقصود دینی علم ہے لیکن اگر کوئی بھی علم انسان حاصل کرتا ہے اور وہ علم اسے اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں لے جائے اس کے سر کو نہیں جھکا دیتا تو وہ کوئی بھی علم نہیں اس کے لئے وہ علم قیامت کے دن حجت قائم کرے گا اس کے خلاف حجت قائم کرے گا اور اس کے لئے ہلاکت کا باعث بنے گا واللہ اعلم سبحانک اللہم و بحمدك اشہدن لا الہ الا انت استغفرك واتبو لکھ